سارے ٹینشن تم رکھو اس واسطے کہ تمہیں قبروں کے عذاب کا سامنا کرنا ہے ہمیں قبر میں عذاب کا سامنا نہیں کرنا آمنہ کے لال کا سامنا کرنا ہے تم روتے رہو اور پریشان ہوتے رہو اور ہم جرشن مناتے رہیں گے خوشیوں کا احتمام کرتے رہیں گے عزیز آنِ گرامی قدر حضور کی آمد ہے اب یقینی طور پر دلوں کے اندر سرور پیدا ہونے لگتا ہے اور دلوں کے اندر نور پیدا ہونے لگتا ہے اور میرے دوستو آقا کا نام ایسا ہے کہ لا قمزدہ انسان لے جو ہی نام آتا ہے غم دور ہو جا جا کرتے ہیں میرے دوستو لوگ پوچھتے ہیں ہم سے کہ ہم محفل ملات کیوں سجاتے ہیں حضور کی ملات کے دشن کیوں مناتے ہیں عزیز آنِ گرامی قدر یہ کائنات غم کی جگہ ہے یہ کائنات میں صرف ٹھوکا ہے یہاں صرف غم ہے پریشانیاں ہیں بیماریاں ہیں افلاس ہے اس کائنات میں کچھ نہیں رکھا یہ میں نہیں کہہ رہا پروردگار ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي قَبْد ہم نے انسان کو پریشانیوں میں پیدا فرمایا یہ دنیا آرام کی جا نہیں ہے یہ دنیا انتہام کی جگہ ہے میرے دوستو ہر بندے کے پیچھے کوئی نہ کوئی اللہ پارنے ارشاد فرمائے وَمَا رُسَلْنَاكَ اِلَّا قَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرٌ وَنَذِيرًا اے حبیب ہم نے پوری انسانیت کے لئے آپ کو بشیر بھی بنا کر بھیجا ہے نظیر بھی بنا کر بھیجا ہے وہ رسول بن کر آئے ہیں تو پوری کائنات کے ایک ایک زرے کی طرف ساری مخلوقات کی طرف رسول بن کر آئے ہیں اور دنیا کہتی ہے وہ اردو نہیں سمجھتے ہم کہتے ہیں نادانوں تم کہتے ہو وہ اردو نہیں سمجھتے ہمارے آقا کا کمال یہ ہے کہ وہ جانوروں کی بولیاں بھی سمجھ لیا کرتے ہیں وہ پرندوں کی بولیاں بھی سمجھ لیا کرتے ہیں وہ اشار کی بولیاں بھی سمجھ لیا کرتے ہیں وہ سرکار جو جانوروں کی بولی سمجھے وہ سرکار جو درختوں کی بولیاں سمجھے وہ سرکار جو پتوں کی بولیاں سمجھے ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمانوں کا اردو میں سلام نہ سمجھے ہمارا ماننا یہ ہے کہ عربی میں سلام پڑو تب بھی آقا کا جواب آتا ہے اردو میں سلام پڑو تب بھی آقا کا جواب آتا ہے عزیز آنے گرامے قدر بیٹھ کر پڑو تب بھی جواب آتا ہے کھڑے ہو کر پڑو تب بھی جواب آتا ہے عزیز دوستو تنہائی میں بندہ سلام پڑے تب بھی جواب آتا ہے جمع ہو کر اکھٹا پڑو تب بھی جواب آتا ہے بات یہ ہے کہ اگر جمع زیادہ لوگ ہو جائیں تو ان میں ایسا بندہ بھی ہوتا ہے جو حضور کا بڑا پیارا ہوتا ہے اسی لئے لوگ جمع ہو کر درود و سلام کے اعتبام کرتے ہیں یوں تو سار جواب سب کو آتا ہے مگر پیارا ہوتا ہے تو خصوصی جواب آجایا کرتا ہے عزیز دوستو درود و سلام میں اللہ تعالی نے بڑی برکتیں رکھی ہیں ہمیں لوٹنے کی ضرورت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درود پاک کی طرف اور آقاِ قینات علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام کے نظرانے پیش کرنے کی طرف اور اس حدیث مبارک سے یہ بے واضح ہوتا ہے حضور فرماتے ہیں جب درود پڑا جاتا ہے روح لوٹائی جاتی ہے میں سلام کا جواب دیتا ہوں اور آپ بور فرمائیں تو چوبیس سو گھنٹے میں کوئی ایسا لحظہ اور لمحہ نہیں جس میں حضور پر درود و سلام نہیں پڑا جا رہا اس سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ چوبیس سو گھنٹے حضور کی روح پاک حضور کی جسم پاک میں ہوا کرتی ہے عزیز دوستو کوئی لمحہ کوئی لحظہ ایسا نہیں ہے جب درود نہیں پڑا جاتا آپ بولیں گے ہمیں ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں میرے دوستو نمازوں کے سسٹم کو اگر آپ دیکھیں یہ بات واضح ہو جاتی ہے آپ دیکھیں ہندوستان میں ازانیں قتم ہوتی ہیں پاکستان میں ازانیں شروع ہوتی ہیں پاکستان کی ازانیں قتم ہوتی ہیں آپ دیکھیں گے افغانستان کی ازانیں شروع ہوتی ہیں افغانستان میں ازانیں قتم ہوتی ہیں ایران میں ازانیں شروع ہوتی ہیں ایران کی ازانیں قتم ہوتی ہیں عراق کی ازانیں شروع ہوتی ہیں عزیزان اگرام قدر یہ فجر کا دور قتم ہوتے ہوتے زہر کا وقت شروع ہوتا ہے پھر زہر کی ازانیں شروع ہوتی ہیں زہر کا وقت ختم ہوتا ہے اثر کی ازانیں شروع ہوتی ہیں پھر اثر کی ازانوں کا وقت ختم ہوتا ہے مغرب کی ازانیں مغرب کے بعد عشاء کی ازانیں ازانوں کے ساتھ درود اور نمازوں کے ساتھ درود مسجد میں داقل ہوتے ہیں دعایاں دکھائیں لکھی جاتی ہے دعا اللہم افتح لی ابواب رحمتک مگر بقاری میں جو دعا ہے اس میں کیا ہے بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک اللہ کی حبیب علیہ السلام نے فرمایا لوگو مسجدوں میں داخل باب میں ہونا مصطفیٰ پر سلام پہلے پڑھ لیا کرنا چونکہ مسجدوں میں تمہارا جو وقت گزرے گا اللہ کی نایت تب ہوگی جب مصطفیٰ کا ساتھ ہوگا حضور پاک علیہ السلام کی نظر کرم ہوگی میرے دوست و ازانوں کے ساتھ درود لوگ کہتے ہیں ازان کے بعد پڑھو اللہم رب حضرت دعویہ یہ دعا پڑھی جاتی ہے اصول کیا ہے اس دعا سے پہلے درود ہے درود لازم ہے عزیز دوستو مسجد میں آنے سے پہلے درود مسجد میں جاتے وقت درود اور پھر نمازوں میں پھر درود و سلام عزیز دوستو اگر آپ اس انداز کو دیکھیں تو اللہ کی حبیب علیہ السلام نے جو سسٹم دیا ہے آیت فرماتے رہتے ہیں عزیز آل اگرامی قدر درود اور سلام میں بڑی برکتیں اللہ نے رکھی ہے اس زمانے میں ان باتوں کو سمجھنا ان پر غور کرنا اور اپنی اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا اور دیکھنا ضروری ہے کہ ہم اپنے آقوں مولا